کہانی کی سٹائٹنگ میں ہمیں ڈیمن کلین کو دکھاتے ہیں جہاں ڈیمن کلین کا شٹیان اپنی ہیومن بائف شیان کے ساتھ میں مل کر اپنی کلین کو باپس سے ریبائب کرنے والا تھا چونکہ وہ کرتا ایول دہ سٹار کا یوز کر کے شٹیان اس سٹار کو بلانے والا تھا کیونکہ اس کے اندر دا بک آف دسٹریکشن ہے جس کی پاور کو اپنے بچوں کے اندر ڈالنا چاہتا تھا جس سے ان کا کلین بہت زیادہ پاورفل بن جاتا اور پھر سٹیان پوری دنیا کو بھی ختم کر سکتا ہے اس اسٹار کا نام ہانگفو اسٹار ہوتا ہے پھر سٹیان ایک سیرمنی اسٹارٹ کرتا ہے اور اپنے دونوں بچوں کو ایک جگہ رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد میں وہ اس اسٹار کو بلانا اسٹارٹ کرتا ہے تب ہی سٹیان اور شیان اپنی پاور کا یوز کرتے ہیں تب ہی وہ اسٹار آسمان سے آنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کئی لوگ آ جاتے ہیں جو کیوں نے روکنے آئے تھے اور لوگوں کا لیٹر شیان کا فادر تھا وہ لوگ پروفاؤن ہیونلی سیکٹ سے تھے شیان کا فادر سٹیان سے کہتا ہے تم نے میری بیٹی کو فسا کر اپنے فائدے کے لیے یوز کیا اور اسے ڈیمنک پچوں کا جنم کروایا ساتھی ہانگفو اسٹار کو بھی بلانے کی کوسس کی جس سے پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے پھر شیان کا فادر شیان کو بھی کافی سناتا ہے کیونکہ ایک انسان ہونے کے بعد میں بھی گفنے ڈیمن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تب ہی ڈیمنز اور ہیومن آپس میں فائٹ کرنے لگتے ہیں فائٹ کرتا ہوئے سیٹیان شیان کے فادر سے کہہ رہا ہوتا ہے ایک بار ہانگفو اسٹار جاگ جائے اس کے بعد میں سیٹیان کو دنیا ختم کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے لیکن فائٹ کے دوران ہیومن سیکٹ کا ایک آدمی سیٹیان کے پیچھے سے تلوار مار دیتا ہے جس سے سیٹیان کافی غائل ہو جاتا ہے لیکن وہ اس انسان کو بھی مار دیتا ہے شیان یہ دیکھتی ہے اور ایک انرجی بال بنا کر ہانگفو اسٹار کی طرف بھیج دیتی ہے اور ادھر شیٹیان غائل ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے اور تب ہی ہانگفو اسٹار جاگ جاتا ہے پھر وہ ایک ایسا اٹیک کرتا ہے جس سے آس پاس کی ساری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ہیومن اور ٹیمنز دونوں بہت زیادہ غائل ہو جاتے ہیں لیکن شیان کا فادر خراب ہوتا ہے اور اسے پتا تھا کہ وہ ہانگفو اسٹار کو دھرتی پر نہیں آنے دے سکتے ہیں کیونکہ اس سے دنیا ختم ہو جائے گی تب ہی وہ اپنی انرجی اور باقی اپنے ساتھیوں کی انرجی کو ملا کر ہانگفو اسٹار پر ایک ایسا اٹیک کرتا ہے جس سے ہانگفو اسٹار وہی مر جاتا ہے اور شیان کے فادر نے اپنی ساری انرجی یوز کر لی تھی اس لئے وہ بھی وہی مر جاتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں بیس سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی کافی ساری لڑکیوں کو ایک جگہ پر لے کر آتا ہے پھر وہ اپنے لیڈر کو بتاتا ہے کہ وہ ویلیج سے سولہ لڑکیوں کو لائیا ہے تو اس کا لیڈر کہتا ہے کہ وہ اتنا بڑا بلیج ہے تو تمہیں وہاں سے صرف سولہ ہی لڑکیاں ملیں اس کے لیڈر کو یہ بات بلکل ٹھیک نہیں لگتی ہے اس لئے اس کا لیڈر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہم سے بچانے کے لیے اپنی لڑکیوں کو چھپاتے ہوں اس لئے تم پورے بلیج کی تلاسی لو اور جو بھی اپنی لڑکیوں کو چھپاتا ہو اس کو مار دو پھر وہ لیڈروں سے پوچھتا ہے کہ تم نے ڈیم نک پہلے اس کو ڈھونڈ لیا ہے اس کے بعد میں سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں وہ لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں تب ہی ان کے پاس میں دو لیڈی آتی ہیں اور انہیں کپلے چینج کرنے کا آرڈر دیتی ہیں دوسری طرف ایک لڑکا دو سولیر کو مار کر اندر آ جاتا ہے اصل میں وہ لڑکا ایک شوری نام کی لڑکی کی تلاس میں وہاں آیا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شوری اس ملیٹری کیب میں کیا کر رہی ہے تب ہی اس لڑکے کے پاس میں ایک کوو آ جاتا ہے اور شور مچانے لگتا ہے جس کی وجہ سے اسے کچھ سولیر دیکھ لیتے ہیں اور وہ لڑکا اس کووئے کو بھگانے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے ادھر وہ ساری لڑکیاں نہا رہی ہوتی ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور ان میں سے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے ادھر وہ لڑکا ایک ٹینڈ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ٹینڈ کے اندر دیکھتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ میں جوجستی کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہاں پہ سو لڑکیوں کو لایا گیا ہے پتر وہ لڑکیاں بہت ڈروئی لگ رہی تھی تو ان میں سے ایک لڑکی اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو اس کے پیچھے وہ دونوں لیڈی آتی ہیں جنہوں نے انہیں آرڈر دیا تھا اور اس لڑکی کو پکڑ کر چاپک سے مارنے لگتی ہیں تب ہی ان لیڈیز کے پیچھے ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کی انہیں مار کے گرا دیتی ہے اس کا نام شیوری تھا تب ہی شیوری کے سامنے وہ لڑکا جس کا نام یو فانگ تھا وہ بھی آ جاتا ہے تب ہی یو فانگ شیوری سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیسے آئی تو شیوری اسے بتاتی ہے کہ اسے پتہ لگاتا ہے کہ ملٹری کے لوگ کچھ لڑکیوں کو کہیں لے کر جا رہے ہیں تو اسے چیک کرنے کے لیے آنا پڑا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تو یو فانگ اس پہ غصہ ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں پتہ بھی ہے یہ جگہ کتنی خطرناک ہے تب ہی باقی لڑکیاں بھی وہاں آ جاتی ہیں شیوری یو فانگ سے کہتی ہے یہ سب اسٹیٹ پریسیپٹر نے کیا ہے اور تب ہی وہ وہاں سے جانے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسے پتہ لگانا ہوگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تب ہی سینز شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں لیڈر کو دکھائے جاتا ہے لیڈر یہ اسٹیٹ پریسیپٹر تھا اس کے سامنے دو لڑکیاں ہوتی ہیں پریسیپٹر کی حالت بہت زیادہ خراب تھی ان میں سے ایک لڑکی پریسیپٹر سے کہتی ہے کہ آپ بہت زیادہ پیمار لگ رہے ہیں تو پریسیپٹر اس سے کہتا ہے کہ میں تم دونوں کی ساری انرجی ایبزوب کر کر ٹھیک ہو جاؤں گا تب ہی پریسیپٹر ان کی انرجی کو ایبزوب کرنے لگتا ہے جس سے وہ بلکل ٹھیک ہونے لگتا ہے اور ساری انرجی ایبزوب کر کر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں یو فانگ اور شوری ٹینٹ میں چھیت کر کر دیکھ رہے تھے لیکن تب ہی پریسیپٹر کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے اور ایک اٹیک کرتا ہے جس سے وہاں کے سولڈرز کو بھی ان لوگوں کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے تو وہ سولڈرز ان دونوں کو کھیر لیتے ہیں یو فانگ اور شوری وہاں سے بھاگنے کی کوسس کر رہے ہوتے ہیں پر وہ دونوں جلد ہی پکڑے جاتے ہیں شوری کو بچانے کے لیے یو فانگ اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے لیکن ایک سولڈر یو فانگ کا گلہ پکڑ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب وہ مرنے والا ہے یہ سن کر یو فانگ بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور اس کے اندر سے ڈارک انرجی نکلنے لگتی ہے تو وہ سولڈر بھی حیران ہو جاتا ہے تب ہی اس کے بعد میں یو فانگ کے سننگ نکلی آتے ہیں اور تب ہی یو فانگ کی انرجی وہ سولڈر کے اوپر آنے لگتی ہے تب ہی یو فانگ اس سولڈر کو دور فیک دیتا ہے اب یو فانگ پوری طرح سے اپنی ڈیمنک فارم میں ٹرانس فارم ہو چکا تھا یہ دیکھ کر سارے سولڈر بہت حیران ہوتے ہیں تب ہی پریسیپٹر بھی وہاں آ جاتا ہے تو پریسیپٹر اسے دیکھ کر ان سب کو بتاتا ہے کہ یہ تو ڈیمن پل کا ری انکارنیشن ہے تو سولڈر یو فانگ پہ اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن یو فانگ اپنی ڈیمن فارم میں بہت پاورفول تھا وہ بہت آسانی سے ان سب کو دور فیک دیتا ہے پریشان کر رہا تھا اور پھر وہ ایک دم سے ایک آدمی کی فارم میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے پھر وہ آدمی بتاتا ہے وہ یاشا کو سیکٹ کا نیا ڈیمن لارڈ ہے اور اس کا نام ڈیوے ہے تو یہ سنکا شوری کہتی ہے وہ سیکٹ تو سالوں پہلے گائب ہو گیا تھا تب ہی ڈیوے انہیں ان کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے تو یو فانگ کہنے لگتا ہے اس کا ڈیمن سے کوئی بھی تعلقات نہیں ہے اور وہ انہیں کیوں لے جانا چاہتا ہے تو دیوے یو فانگ کو دیکھ کر اس سے کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ تمہارے ڈیمن کے ساتھ میں کتنے تعلقات ہیں لیکن یو فانگ اس کے ساتھ کہیں بھی جانے سے منع کر دیتا ہے تب ہی ڈیوے اسے بتاتا ہے کہ وہ دونوں بھائی ہیں ان کے فادر کا نام ڈیمن سٹیان تھا وہ ڈیمن سٹیان کے ونسچ ہیں اور ایک ہیومن لیڈی کے بیٹے ہیں اسی لئے ان دونوں کے اندر ڈیمن اور ہیومن دونوں کی ہی شکتیاں ہیں ساتھ ہی ڈیوے یہ بھی بتاتا ہے پچھلے 20 سال سے ڈیمن کلین یو فانگ کی تلاس کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یو فانگ اور ڈیوے دونوں ایک ساتھ ہو جائیں تو وہ لوگ ڈیمن کلین کو باپس ریوائب کر سکتے ہیں لیکن یو فانگ ڈیوے کی بات کو انسنگر کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے ڈیمن کلین سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور ساتھ ہی وہ ڈیمن کلین کی بیجتی بھی کر رہا ہوتا ہے جس سے ڈیوے بہت گسے میں آ جاتا ہے اور اپنا بیپن نکال لیتا ہے تب ہی یو فانگ بھی اپنا بیپن نکال لیتا ہے تب ہی ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہونے لگتی ہے ان کے بیچ میں کافی خطرنات فائٹ ہوتی ہے لیکن ڈیوے یو فانگ سے پاورفل تھا اس لئے وہ جیتنے لگتا ہے یہ دیکھ کر شوری بھی یو فانگ پہ اٹیک کرنے کی کوسس کرتی ہے لیکن ڈیوے اسے گرا دیتا ہے لیکن شوری ہار نہیں مانتی ہے اور وہ اپنی ایک باسوری بھجانے لگتی ہے جس سے یو فانگ کی پاور بڑھ جاتی ہیں اور وہ ڈیوے سے بچ جاتا ہے اور ساتھ ہی اس پہ بہت ہی خطرناک اٹیک بھی کرتا ہے جس سے ڈیوے دور جاگر گرتا ہے تب ہی یو فانگ شوری کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی ٹی پہ اپنی مدر کو بتاتا ہے کہ اس نے پل کے ری انکارنیشن کو ڈھونڈ لیا ہے جلدی بھی انہیں ان تک لے آئے گا سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ یو فانگ کو ایک ویلیج کے اندر مارا جا رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھی وہ اس کی پاور سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک اولڈ مین وہاں آ جاتا ہے اور وہ یو فانگ کی ڈارک انرجی کو اپنے اندر کھیچ لیتا ہے جسے یو فانگ باپس یومن فارم میں آ جاتا ہے تب ہی سب ہی ویلیج کے لوگ اسے مارنے کیلئے آگے آنے لگتے ہیں تو وہ اولڈ مین ان سب کو روکتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اس کی سٹوڈنٹ نے اپنے اوبر سے کنٹرول کھو دیا تھا وہ کوئی ڈیمن نہیں ہے لیکن کوئی بھی اولڈ مین کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا تب ہی وہ اولڈ مین اور یو فانگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو وہ اولڈ مین یو فانگ سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنا سامان پیک کرنا ہوگا اور اب انہیں وہاں سے جانا ہوگا لیکن یو فانگ ایسا کرنے سے منع کر رہا ہوتا ہے یو فانگ اس بات سے بہت ناراض تھا کیونکہ اسے بچپن سے ہی ایسا کرنا پڑا تھا وہ بچپن سے ہی اپنی جگہ بدلتے آ رہے تھے جب بھی کوئی ایسی پرابلم آ جاتی تھی تو انہیں اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑتا تھا تب ہی وہاں پر شوری آ جاتی ہے اور اس اولڈ مین کو پچھلی راتی ساری بات بتاتی ہے اور پریسیپٹر کے بارے میں بھی بتاتی ہے ساری باتیں سن کر اولڈ مین جلدی سے وہاں سے جانے کو کہتا ہے کیونکہ پریسیپٹر کے لوگ انہیں ڈھوڑنے کے لیے آ رہے ہوں گے تب ہی یو فانگ غصہ ہو جاتا ہے اور اولڈ مین سے کہتا ہے کب وہ اسے یو فانگ کی فیملی کے سچ بتائیں گے یو فانگ کے کافی غصہ ہونے پر اولڈ مین مان جاتا ہے اور اسے سچ بتانے لگا ہے وہ بتاتا ہے کہ اب سے بیس سال پہلے ڈیمن کلین نے پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے ہانگ فوشٹار کو آجات کرنے کی کوسس کی تھی جس کی وجہ سے ہیومن اور ڈیمن کی بیچ میں ایک جنگ ہوئی جس میں ہیومن جیت گئے اور انہوں نے ہانگ فوشٹار کو اور ڈیمنز کو ہرا دیا جہاں جنگ ختم ہونے کے بعد میں شان اپنے کچھ لوگوں کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی لیکن وہاں پر ایک بچہ اور بک آف ڈسٹریکشن رہ گیا یو فانگ کو اس اولڈ مین نے اٹھا لیا لیکن وہاں پر اس کا سینئر بھی تھا جو کی بک آف ڈسٹریکشن چاہتا تھا اور اس سے وہ سارے ڈیمن کو ایک ہی بار میں ختم کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اولڈ مین ایسا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ ان دونوں کو لے کر وہاں سے بھاگ آیا اور تب ہی سے وہ ڈیمن اور اپنے سینئر سے چھپتا پر رہا ہے اور اس کا سینئر کوئی اور نہیں وہی اسٹیٹ پریسپٹر ہے تو شوری کو لگتا ہے یو فانگ اس سے بہت دکھی ہوگا اس لیے وہ اسے سہارہ دینے کے لیے اس کے قریب جاتی ہے لیکن یو فانگ تو بہت خوز ہوتا ہے اور کہتا ہے اسے پتا تھا کہ وہ نارمل انسانوں کی طرح نہیں ہیں وہ باقی لوگوں سے بہت پاورفل ہے اور اب تو اسے پتا لگ گیا ہے کہ اس کے پاس میں پوری دنیا کا کنگ بننے کی پاور ہے اولڈ مین اسے سمجھاتا ہے کہ اگر کبھی اس کے پاس میں اتنی پاور آ جائے تو اسے کنگ بننے کی نہیں سوچنا ہے اور نہ ہی دنیا کو ختم کرنے کی سوچنا ہے اسے صرف ہمیشہ اور ہمیشہ دنیا کو بچانے کی سوچنا ہے لیکن یو فانگ اولڈ مین کی بات کو کارتے ہوئے اس سے بک آف ڈسٹیکشن مانگتا ہے تو اولڈ مین بتاتا ہے کہ اس کے پاس بھو بھوک نہیں ہے وہ بتاتا ہے اس نے کافی وقت پہلے بھو بھوک ماسٹر یوچینگ کو دے دی تھی پھر اولڈ مین کہتا ہے کہ شاید اب تو اوچینگ نے پتہ لگا لیا ہوگا کہ یہ فینگ کے اندر سے اسٹیمنک اورا کیسے نکالا جا سکتا ہے تب ہی اولڈ مین باہر کی طرف ایک اٹیک کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیوے تھا جو کوئے کی فارم میں ان کی باتیں سن رہا تھا پھر دیوے اپنی ریال فارم میں آ جاتا ہے اور باقی سب بھی باہر آ جاتے ہیں دیوے یہ فینگ کو باپس چلنے کو کہتا ہے کیونکہ دیمن کلین اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے آنے سے وہ لوگ پہلے کی طرح پاورفل بھی بن جائیں گے لیکن یہ فینگ کہیں بھی جانے سے منع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب وہے اپنے فیصلے خود ہی لے گا کیونکہ وہ تھک چکا ہے دوسروں کی باتیں سن کر یہ فینگ کی ایسی باتیں سن کر دیوے کہنے لگتا ہے کہ اس کی قسمت اچھی تھی جو بچپن میں اولڈ مین نے یہ فینگ کو لے لیا نہ کی اسے کیونکہ اگر یہ فینگ کی جگہ اسے لے لیا جاتا تو آج وہ بھی یہ فینگ کی طرح بتمیج ہوتا اور بیکار ہوتا یہ سن کر یہ فینگ غصہ ہو جاتا ہے اور دیوے سے چھپ ہونے کے لیے کہتا ہے دیوے بتاتا ہے کہ آج اسے کسی بھی حال میں یہ فینگ کو دیمن کلین کے اندر لے کے جانا ہے چاہے اسے اس کے لیے اسے مارنا بھی کیوں نہ پڑ جائے وہ دونوں کچھ کہتے ہیں اس سے پہلے وہاں پر ملٹری کے لوگ آنے لگتے ہیں اور ان پر اٹیک بھی کر دیتے ہیں پر اولڈ مین سبھی اٹیک کو روک لیتا ہے اور دیوے ان سولڈرز کے پیچھے جا کر ان پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن تب ہی ملٹری کے ہائی رینگ والے سولڈر بھی آ جاتے ہیں اور ساتھ میں سٹیٹ پریسپٹر شوان جین بھی آ جاتا ہے وہ آتے ہی اولڈ مین سے کہنے لگتا ہے اسے اس سے ملے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا تب ہی اولڈ مین یہ فینگ اور شوری کو جلدی سے جا کر ماسٹر اوچین کو ڈھوڑنے کے لیے کہتا ہے پھر اولڈ مین ایک پورٹل بناتا ہے اور جلدی سے یہ فینگ اور شوری کو اس میں بھیر دیتا ہے لیکن تب ہی شوان سینڈ اولڈ مین کا گلہ پکڑ دیتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے شوان سینڈ دیوے کو بھی پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج اسے ایک دیون پل تو مل ہی جائے گی پھر اولڈ مین ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اس لیے وہ اس پر اٹیک کرتا ہے اور اسے روک دیتا ہے جس سے دیوے کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے پھر شوان سینڈ کہتا ہے کہ وہ دیون پل کو تو ڈھونڈی لے گا پھر اسے پہلے اولڈ مین کو مرنے کی ضرورت ہے اور تبھی شوان سینڈ اولڈ مین کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی ساری انرجی اوبزورپ کر لیتا ہے دوسری طرف ڈیوے ڈیمنک پلیس میں آ جاتا ہے اور اسے ڈیمنک پلیس میں جاتا ہوئے سوان سینڈ کا ایک سولیر دیکھ لیتا ہے جس سے اسے ڈیمنک پلیس میں جانے کا راستہ پتا چل جاتا ہے سینڈ صرف ہوتا ہے اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ فینگ اور شوری گھوس مارکیڈ میں پہنچ چکے تھے شوری بتاتی ہے کہ اس جگہ پر ریمنل اپنی شوری کی چیزیں بیشتے ہیں اور یہاں وہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں پھر شوری یہ فینگ کے ساتھ ایک گھر میں جانے لگتی ہے پر ایک گارڈ اسے روکتا ہے تو شوری اسے بتاتی ہے کہ وہ جنگ کنگ سے ملنے جا رہی ہے یہ سن کر وہ شوری اور یہ فینگ کو جانے دیتے ہیں سینڈ صرف ہوتا ہے اور ہمیں دکھاتی ہیں کہ دیوے اپنی مدر شون کے پاس پہنچ چکا تھا اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ناکامیاب رہا جس پر شون کہتی ہے کہ سونشین اسے کافی سٹرونگ ہے تو وہ اس کے سامنے تو کبھی جیت ہی نہیں سکتا تھا پر شاہن دیوے سے پوچھتی ہے کہ اس نے اس لڑکی کی جان کیوں بچائے جبکہ وہ تو انسان ہیں دیوے کہتا ہے کہ اسے بھی نہیں پتا بس اسے لگتا ہے کہ وہ لڑکی باقی اسے سپیسل ہے پر شاہن دیوے سے کہتی ہے اسے صرف یہ فینک کو باپس لانے کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ جب وہ دونوں ساتھ کام کریں گے اس کے بعد ہی وہ پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں لیکن دیوے پوچھتا ہے کہ کیا وہ صحیح میں سبھی انسانوں کو مار دیں گے کیونکہ انسان اور دنیا کافی اچھی ہے اور سندر ہے پر یہ سن کر شاہن کافی گصے میں آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اسے تو پتا بھی نہیں ہے کہ انسانوں نے دیمن پر کتنا اتیچار کیا ہے دیوے تو یاسک روز سیٹ کا ڈیون لارڈ ہے اس لئے اس پہ یہ واتشوبہ نہیں دیتی ہیں دیوے کہتا ہے کہ وہ باپس ایسا نہیں ہونے دے گا اور اگلی بار جیت کر ہی آئے گا شوان دیوے کے ساتھ ایک لڑکی ہان جی کو بھیجنے کی کہتی ہے تب ہی ہان جی سامنے آتی ہے اور وہ تیار تھی دیوے کے ساتھ یہ فینک کو باپس لانے کے لیے وہیں دوسری طرف یہ فینک اور شوری ایک لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں آ جاتے ہیں اور وہ ان کے جانے کے لیے بورٹ کا انتظام کرنے کی کہتے ہیں اور آج کی رات وہیں گجارنے کو کہتی ہے کیونکہ بورٹ اگلی صبح ہی آ سکتی تھی پر شوری یو فانگ کو ماسٹر ریچین کے بارے میں بتانے لگتی ہے پر شوری دیکھتی ہے کہ یہ فینک پہلے ہی سو چکا ہے تو شوری بھی سو جاتی ہے کچھ دیر بعد شوری کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی ہاں کھل جاتی ہے تو شوری دیکھنے نکل جاتی ہے کہ وہ اب آج کس چیز کی تھی وہیں یہ فانگ کی بھی نیم کھل جاتی ہے اور وہ شوری کو ڈھوننے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے پیچھے ہانجی آ جاتی ہے اسے دیکھ کر یہ فانگ کافی ڈر جاتا ہے اور ہانجی یہ فینک کو بتاتی ہے کہ وہ ایک پگ ڈیون ہے اور وہ یہاں یہ فینک کو ڈیون پیلس لے جانے آئی ہے جس پر یہ فینک ہانجی سے کہتا ہے کہ میرا بھائی تو مجھے لے کر نہیں جا سکا تو اب انہوں نے ہانجی کو بھیج جائے لیکن میں کسی بھی حالت میں یہاں سے نہیں جانے والا ہوں وہیں شوری کے سامنے اس کی دوست جنگ کنگ اس کے سامنے آ جاتی ہے پر شوری دیکھتی ہے کہ جنگ کنگ تو ایک جامبی میں بدل چکی ہے اور ساتھی وہاں کے سبھی لوگ ہانجی کی کیوڑوں کی وجہ سے جامبی میں بدل چکے تھے اور سبھی شوری کے اوپر اٹیک بھی کرنے لگتے ہیں یہ فینک کو شوری کی چلانے کی آواز آتی ہے اور وہیں سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کچھ گڑبر ہے یہ سب ہانجی کی ہی یہ دھرا ہوگا یہ فینک دیکھتا ہے کہ کافی سارے جامبی شوری پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں شوری کو بچانے کے لیے یہ فینک بھی ان جامبی کے بیچ خود پوچ جاتا ہے اور شوری کو لے کر بھاگنے لگتا ہے پر جامبی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے آنے لگتے ہیں کچھ ہی دیر میں جامبی اور ہانجی شوری اور یہ فینک کو دونوں طرف سے گھیر لیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں شوان سین کے سولڈر آ جاتے ہیں جو سبھی جامبی کو مارنے لگتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہاں سبھی جامبی کو مار دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک ہی اٹیک میں ہانجی کو بھی مار دیتے ہیں وہ سولڈر یہ فینک اور شوری کو بتاتے ہیں کہ اولڈ مین مر چکا ہے یہ سن کر دونوں کافی گصے میں آ جاتے ہیں اور اس سولڈر سے فائٹ کرنے لگتے ہیں پر یہ فینگ اور شوری دونوں مل کر بھی انہیں نہیں ہارا پاتے ہیں اور وہے ان دونوں کو ہی کافی بری طرح سے گھائل کر دیتے ہیں پھر وہ سولڈر شوری کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی دیوے وہاں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کر کے شوری کو بچا لیتا ہے پھر دیوے اس سے کہتا ہے کہ اس نے ہان جی کو مار دیا جس پر وہے ان سبھی کو مارنے کی کہتا ہے تب ہی دیوے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ دیوے کے سب ہی اٹیک کو روک رہے ہوتے ہیں پھر ساتھ ہی یہ فینگ اور شوری بھی اس کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں وہ ان کے اٹیک سے بچ نہیں پاتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے دیوے یہ فینگ کو باپس سے ڈیمنک پیلس چلنے کو کہتا ہے یہ فینگ دیوے سے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں اسے کہیں بھی لے جانا چاہتا ہے اور وہ کیوں کتنا ضروری ہے جس پر دیوے جواب دیتا ہے کہ ان دونوں کے اندر ڈیمن پل ہے جس کی مدد سے فینک فوشٹار کو باپس لیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر ہی ڈیمن کلین کو باپس ریوائب کرا جا سکتا ہے پھر دیوے بتاتا ہے کہ کافی ٹائم پہلے ہیومن اور ڈیمن ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے پر جلد ہی ہیومن ڈیمن کی پاور سے ڈرنے لگے اور اس لیے انہوں نے ڈیمن کا ساتھ دھوکہ کیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا اس لیے ہیومن سے بدلہ لینے کے لیے انہیں ڈیمن کلین کو باپس لانا ہوگا یہ فینک دیوے سے کہتا ہے اگر اسے دنیا ختم نہیں کرنی ہے تو اسے بک آف ڈسٹریکشن کی ضرورت ہوگی اور وہ بک شوری کو پتا ہے کہ کہاں ہے اس لیے دیوے کو ان کے ساتھ چلنا ہوگا پر شوری یہ باتیں دیوے کو بتانے کو منع کر رہی ہوتی ہے یہ فینک شوری دونوں ایک سائیڈ میں جاتے ہیں تو یہ فینک اسے بتاتا ہے کی شوان سینڈ ان کا اور ڈیمن کلین دونوں کا ہی دسمن ہے اگر دیوے ان کے ساتھ چلے گا تو انہیں ایک ساتھ ہی مل کر فائٹ لڑنی ہوگی جیسے ابھی شوان سینڈ کے سولجر کو ان لوگوں نے ہرایا تھا اور ایسے سولجر آگے بھی آئیں گے تو وہ تینوں مل کر اسے ہرا سکتے ہیں اور پھر جب وہ لوگ ویجین کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر دیوے کو مار کر اس سے پیچھا چھوڑا لیں گے اب وہ دیوے کو اس لیے مار پائیں گے کیونکہ ووچین اول مین کے دوست ہیں تو وہ بھی انہی کی طرح بہت سٹرانگ ہوں گے اب شوری نہ چھاتے ہوئے بھی یہ فینک کا پلین مان لیتی ہے پھر یہ فینک دیوے سے ان کے ساتھ چلنے کی پوچھتا ہے اور وہ بھی مان جاتا ہے سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ شوان سینڈ کے ساتھی اسے بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیون پیلس کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے یہ سن کر شوان سینڈ کافی خوص ہو جاتا ہے پر ہمیں دکھاتے ہیں کہ شوان سینڈ پوری طرح سے جوان ہو چکا ہے اور اب وہ پہلے کی طرح کمجور اور بیمار بھی نہیں لگ رہا تھا سوان سینڈ کا ساتھی اس کے کمرے میں جا کر دیکھتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ سوان سینڈ نے ساری لڑکیوں کی انرجی کو ایبزورپ کر لیا ہے جس کی مدد سے وہ ایسا بن چکا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دیوے، یہ فینک اور شوری بورڈ کے طرح وچینڈ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ان کے پاس میں ایک ڈارک سموک آ جاتا ہے اور انہیں اپنے کنٹرول میں لے کر چلا جاتا ہے اور انہیں ان کی جندگی کے ڈر کے ساتھ سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب شوان سینڈ کے ایک ساتھی نے کیا تھا جو کی اتنے ٹائم سے ان کی بورڈ چلا رہا تھا وہ انہیں مارنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی ایک آدمی وہاں آ جاتا ہے جو اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور وہ تینوں بھی اس کے الیوزن سے آجاد ہو جاتے ہیں پھر وہ آدمی ان تینوں کے پاس آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس کا نام ووچین ہے جس کے بعد وہ ووچین ان تینوں کو کیمپو ٹیمپل میں لے جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ سٹیان اور شیان ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے اور انہوں نے ساتھ مل کر بچہ بھی پلین کیا لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں جڑوا بچے ہوں گے پھر ہانگ فوشٹار نے ان دونوں کے اندر اپنی پیل ڈال دی جس سے ان دونوں کے اندر ہی ہانگ فوشٹار کی پاور لیکن اگر کسی ایک کے اندر سے پل نکال کر دوسرے کے اندر ڈال دی جائے جس کے اندر سے پل نکالی جائے گی وہ تو ایک نورمن انسان بن جائے گا جس پر شوری پوچھتی ہے اگر یہ فانگ کے اندر سے ڈیمنک پل نکال کر دیوے کے اندر ڈال دی جائے تو یہ فانگ ایک نورمن ہیومن بن سکتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں شیان بھی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ بھی اپنے لوگوں کو کیمپو ٹیمپل بھیجنے کا آرڈر دیتی ہے لیکن تبھی شوان سین اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں وہاں آ جاتا ہے تو شیان شوان سین کے ساتھ میں فائٹ کرنے لگتی ہے اب شوان سین کافی سٹرانگ ہو چکا تھا اور شیان کی بھی ساری پاور ایبزورپ کر کے اسے فیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وہ کیمپو ٹیمپل کو بھی پوری طرح سے ڈسٹرائک کر دے گا جس کے بعد میں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ووچین یو فانگ اور دیوے کو فریج کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے پل نکال کر اپنی وڈی میں ڈال لے گا اور دنیا کو ڈسٹرائک کرنے کا سپیل بدل دے گا جس سے کوئی بھی دنیا کو ختم نہیں کر پائے گا اور ہر جگہ سانتی بنی رہے گی لیکن شوری ووچین سے پوچھتی ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا جس پر ووچین بتاتا ہے کہ ایک انسان کی وڈی ہانگ فوشٹار کی پاور نہیں سوال سکتی ہے اور ان کی وڈی مٹی میں بدل جائے گی تب ہی ووچین کو ایسا نہ کرنے کے لیے شوری کہتی ہے لیکن ووچین اپنا من بنا چکا تھا اور اب اس کو کوئی بھی نہیں روک پاتا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ووچین یہ فین اور دیوے کی باڈی سے پل نکال دیتا ہے اور اپنی باڈی میں لینے لگتا ہے لیکن تب ہی ووچین کے سٹوڈینٹ میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے اور ووچین کو تلوار مار دیتا ہے یہ دیکھ پر سبھی کافی حیران ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں سوان شین کا ساتھی تھا ووچین وہی پر مر جاتا ہے اور پل ہوا میں ہی رہ جاتی ہے تب ہی وہاں سوان شین آ جاتا ہے اور اپنے ہی ساتھی کو مار دیتا ہے شوان شین سبھی پر اٹیک بھی کرنے لگتا ہے اور شوری کے پیٹ پر کئی تلوارے بھی مار دیتا ہے جس کی وجہ سے شوری وہی گر جاتی ہے تب ہی یہ فین پل کی طرف جانے کی کوسس کرتا ہے پر شوان شین اسے روک دیتا ہے پر شوان شین کا دھیان اپنے ساتھی پر چلا جاتا ہے اور موقع ملتے ہی یہ فین شوان شین اسے چھوٹ کر دونوں پل اپنے اندر لے لیتا ہے جس کی وجہ سے یے فینگ کے اندر ہنگ فوشتار کی پاور آ جاتی ہے اور یے فینگ شوان شین پر اٹیک کر دیتا ہے شوان شین بھی اپنی پوری پاور رکھاتا ہے اور یے فینگ سے فائٹ کرنے لگتا ہے حالکہ شوان شینگ کسی بھی اٹیک سے یو فینگ کو کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے وہ شوان شینگ کو ایک ہی اٹیک میں ہرا دیتا ہے پھر یے فینگ شوان شینگ کا گلہ پکڑ دیتا ہے اور شوان شینگ کو ہستے ہوئے یے فینگ سے کہتا ہے کہ وہ اسے ہرا تو سکتا ہے پر یہ فینگ پہلے جیسا تھا بیسا کبھی نہیں بن سکتا تب ہی یہ فینگ سوانسوین کو بیچ میں سے فار دیتا ہے اور خود بھی جمین پر آ کر گرتا ہے یہ فینگ کی باڈی میں کافی زیادہ انرجی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ فینگ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور اسے کافی زیادہ درد ہو رہا تھا تب ہی موسم کافی بگڑنے لگتا ہے اور یہ فینگ کو اول مین کی باتیں یاد آتی ہیں اور اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے پھر یہ فینگ اسی بگڑتے ہوئے موسم میں چلا جاتا ہے اور اپنے سیکریفائس کر دیتا ہے سب کچھ پہلے جیسا کر دیتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں